بروچ حلیفہ کے چند دلچسپ حقائق بروچ حلیفہ کی انچائی 828 میٹر یعنی 2716.5 فیٹ ہے یہ ٹاور ایفل ٹاور سے تین گنہ اور ایمپار سٹیٹ بیلڈنگ سے تقریباً دو گنہ انچا ہے دنیا کی بلندترین امارت ہونے کی عالمی ریکارڈ رکھنے کے علاوہ بروچ حلیفہ کے پاس چھ دگر عالمی ریکارڈ ہے بروچ حلیفہ دنیا کا سب سے انچا فری سٹینڈنگ ڈنچا بھی ہے اس میں دنیا میں سب سے زیادہ منزل ہے دنیا میں سب سے زیادہ زیر قبضہ قابل استعمال منزل ہے دنیا میں سب سے انچا آوٹڈور ابزرویشن ڈیک ہے دنیا میں سب سے تاویل سفری فاصلے کے ساتھ لفٹ ہے دنیا میں سب سے انچی سروس لفٹ ہے بروچ حلیفہ کے میٹریل کا وزن کتنا ہے چیزوں کو تناظر میں دیکھیں تو کنگریٹ کا وزن ایک لاکھ ہاتھوں کے برابر ہے بروچ حلیفہ پر استعمال ہونے والے الومینیم کا کل وزن پانچ ایتین سو اسی تیاروں کے برابر ہے بروچ حالیفہ میں وسائل کا دوبارہ استعمال ہر سال پندرہ میلین گلن استعمال شدہ پانی جمع ہوتا ہے پانی کو اباپاشی کے لیے زمین کی تزائن اور پودوں کو پانی دینے کولنگ سسٹم اور دوبائی فاؤنٹین کی فراہمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بروچ حالیفہ کی امارت میں سب سے طویل واحد چلنے والی لیفٹ ہے جو ایک سو چلیس منزلوں پر مشتمل ہے بروچ حالیفہ لیفٹ کے رافتار دس میٹر فی سیکنڈ ہے جو لیفٹوں کو دنیا کی تیسترین لیفٹوں میں سے ایک بتائی جاتی ہے بروچ حالیفہ لیفٹ کا ایک سو چوبیس میں منزل پر ابزرویشن دیکھ تک پہنچنے کا وقت صرف ایک منٹ ہے سیول جنوبی کوریا میں لوٹے ورلڈ ٹاور کی لیفٹ بھی اسی سپیٹ کی ہے بروچ حالیفہ کا ٹاپ پچھانوے کلومیٹر دور سے دیکھا جا سکتا ہے بروچ حالیفہ کی کافی مشہور معلومات یہ ہے کہ تعمیر کے اروج پر پندرہ ہزار مزدور روزانہ امارت پر کام کرتے تھے بروچ حالیفہ کو مکمل کرنے میں ایک لگ دس ہزار ٹن کنگریٹ پچپن ہزار ٹن سٹیل اور بائیس میلین انسانی مزدوری کے گھنٹے لگے بروچ حالیفہ کی تعمیر کی پہلی قدائی جنوری دو ہزار چھار میں شروع ہوئی چھ سال بعد بروچ حالیفہ بل آخر جنوری دو ہزار دس میں کولا گیا بروچ حالیفہ کی ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اس سے ہیمینو کھلیس پول سے مشابہت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے مرکزی کور سب سے اوپ پر ابرتا ہے اور ایک مجسمہ نمہ اسپیار پر احتمام پذیر ہوتا ہے مرکزی کوری